دوستو نمزکار ویکن اولیج الیکٹریکل میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹیکنگر ہیل پر کی جو پروفائل کے بارے میں بات کرنے والے ہیں یعنی راجستان کے تینوں ڈسکومز یعنی ڈسٹیویشن کے جو نگم ہے جیپور ویڈیو تویترن نگم جودپور ویڈیو تویترن نگم اور اجمیر ویڈیو تویترن نگم لیمٹیڈ ان تینوں ڈسکوم میں جب ایک ٹیکنگر ہیلپر کا چین ہوتا ہے تو اس کو ویتن کی طرح ملتا ہے ورک کیسا ہے کیا کیا کام اس کو کرنا پڑتا ہے اور پرموشن کب کب ہوتے ہیں اور کتنے پرموشن ہو سکتے ہیں انہی سب پر ہم چرچہ کرنے والے ہیں ویڈیو کلاش تک آپ جرور دیکھیں سبھی پوائنٹس پر ہم بات کریں گے ویڈیو پسند آئے تو لائک جرور کر دیں دوستو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں یعنی جس بھرتی کا آپ اتنے بڑے دل سے انتجار کر رہے ہیں تو جان لیجئے اس بھرتی کے بارے میں کہ یدی آپ کا چین ہوتا ہے تو آپ کو وہاں کرنا کیا ہوگا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھئے جو پوشٹ کا نام ہے وہ ٹیکنیکل ہیلپر دیکھو پہلے تو کیا ٹیکنیکل ہیلپر کے نام سے ہی ہوتی تھی لیکن بھرت مان میں ٹیکنیکل ہیلپر تھرڈ کے نام سے یہ ویکنسی آتی ہے دھیان رکھنا جس کی کوالیفیکیزن ٹین پلس آئی ٹی ہوتی ہے دیکھو ہیلپر سیکنڈ کے نام سے ایک الگ سے ویکنسی آتی ہے وہ کیول ٹین تھ بیس ہوتی ہے تو وہ ٹیکنیکل ہیلپر سے بھی نیچے ہوتا ہے یہ دھیان رکھنا اس کے آگے سیکنڈ لگا وہ ہوتا ہے لیکن یہ ٹیکنیکل ہیلپر ہے جب آپ کا سیلیکشن ہو جاتا ہے دوستو تو راجستان پورے ویباغ میں ہی ہوتا ہے کسی بھی طرح کی ویباغ ہو دو ورس کا پروویشن پیریڈ یہاں پر رکھا جاتا ہے یعنی دو ورس کے لیے ایک طرح سے ٹیمپریری رکھا جاتا ہے اور اس دوران ڈسکوم میں یا پانچوں کمپنیوں کے میں بات کروں ایک ہی بات ہے ویدود اتپاد نگم میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے ویدود پرسان نگم میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے تیرہ ہجار پانچ سو روپے پرتی منتھ آپ کو فکس سیندری ملتا ہے اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے پورے دو ورس کے لیے یعنی چوبیس مہینے کا ٹائم آپ کو دینا پڑتا ہے اس میں سے بھی دوستو بارہ پرتیسط سی بی ایف کھٹ جاتا ہے آپ کا کنٹریبیشن پرویڈین پھنڈ بولتے ہیں انصدائی پینسنی یوجنا بولتے ہیں جبکی اس تیرہ ہجار پانچ سو کا ایٹی ایٹ پرسنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں کیس انہینڈ سیندری آپ کا آتا ہے جو لگ بک گیارہ ہجار آٹھ سو کے آس پاس بنتا ہے جب آپ کا پرویشن پیریڈ کلیر ہو جاتا ہے پیٹی پیریڈ بولتے ہیں اس کو تو آپ کو لیول فور میں ساتھ میں پی کمیشن کے انصار میں بات کر رہا ہوں جہاں دو ہجار گریڈ پہ دیا جاتا ہے انیس ہجار دو سو روپے کی بیسیک ہوتی ہے اس پر آپ کو فکس کیا جاتا ہے جہاں آپ کو ادر الاؤنس بھی ساتھ میں دیے جائیں گے یعنی اب آپ کو سبھی پرکار کے بینفٹ ملنے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں جیسے آپ کو ڈیرنیس الاؤنس یعنی مہنگائی بتا ایچ آرے یعنی ہاؤس رینٹ الاؤنس اور اس کے علاوہ ٹی اے جتنا بھی اور ادر بینفٹ جیسے الیکٹری سیٹی الاؤنس یہ سب آپ کو یہاں پر ملنے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں دوستو چھوٹیوں کی بھی میں بات کروں گا کتنی چھوٹیاں ملتی ہیں لیکن پہلے ہمیں پوائنٹ پر آتے ہیں کہ آگے جب آپ کا تین ورس کا سرویس کمپلیٹ ہو جاتا ہے یعنی دو ورس کا پروبیشن پیریڈ اور ایک ورس کی ریگولر آپ کی سرویس تو آپ کو بینہ کسی کے کہنے کے ہی اوٹومیٹک پرموشن کر دیا جائے گا ایز اے ٹیکنیکل ہیلپر سیکنڈ دوستو یہ ویوستہ ابھی شروع ہوئی ہے دو جارہ اٹھارہ سے اس سے پہلے پرموشن کب ہوتا تھا یہ کبھی فکس نہیں تھا کتنے بھی پرموشن ہو سکتے تھے لیکن اب فکس ہے آپ کے چار پرموشن ہوں گے تو تین ورس کی سرویس کمپلیٹ ہونے کے بعد میں آپ کو ٹیکنیکل ہیلپر سیکنڈ پر پرموشن کر دیا جاتا ہے لیول فائپ جہاں چوبیس سو گریڈ پر ہوتا ہے لگ بگ بیس ہیزار آٹھ سو کے آس پاس بیسی کو جائے گی اور ادھر بینیفٹ ملنے سرو ہو جائیں گے اب دوستو یہاں سے آپ کو آگے نو ورس کی سرویس اور کرنی ہوتی ہے یعنی ٹوٹل سرویس آپ کی جب بارہ سال کی ہو جاتی ہے تو ٹیکنیکل ہیلپر فرشٹ آپ کو بنا دیا جاتا ہے اٹھائیس سو گریڈ پر ستائیس سزار دوستو روپے کی بیسیک اور ادھر الاؤنس آپ کو یہاں پر ملنے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں جب آپ کا سرویس اکیس ورس کا ہو جاتا ہے تو سینئر اوپریٹر اتفادن نگم میں سینئر اوپریٹر بولتے ہیں وہاں پر سینئر ٹیکنیشن بولتے ہیں جہاں لیول ٹین میں آپ کو فکس کیا جائے گا اور چھتیس سو روپے کا آپ کا گریڈ پر ہوگا اور جب تیس ورس کا سرویس ہو جاتا ہے سپروائزر بولتے ہیں اتفادن نگم والوں کو یہاں انجنئر سپروائزر پوشٹ تے دیں گے لیول گیارہ پر فکس کریں گے جہاں بیالیس سو روپے کا گریڈ پر ہوگا اور اب آپ کا فردر کوئی پرموشن نہیں ہوگا یعنی یدی آپ بیس ورس کی ایج میں لگ بھی جاتے ہیں تو ٹوٹل لیندھ اوپ سرویس آپ کا چالیس سال کا ہوگا تیس ورس کے بعد آپ یہاں پہنچ گئے تو اب آپ کو دس ورس کی نوکری یہی کرنی ہے لیکن آپ کا جو بیسیک ہے وہ بڑھتا جائے گا ہر سال کیونکہ تین پرسنٹ کا انکریمنٹ لگتا ہے یعنی بہت اچھی خاصی سیلری آپ کو یہاں پر ملتی ہے دوستو ورک کی ایج میں بات کروں تو ویترن نگم جو ہوتا ہے وہ تیتیس گیارہ کے جی ایس ایس پہ ہی پوسٹنگ ملتی ہے سب کو تیتیس کلو وولٹ انپوٹ ہوتی ہے یہ ٹرانس میشن کا اور گیارہ کلو وولٹ میں اس کو اپنے وہاں جی ایس ایس میں سٹیپ ڈاؤن ہوتا ہے اور آپ کو یہاں پوسٹنگ دی جاتی ہے دو طرح کی پوسٹنگ ملتی ہے دوستو جی ایس ایس کے اندر بھی پوسٹنگ مل سکتی ہے اور آپ کو آگے یعنی فیڈر کا بھی چارج دے سکتے ہیں یعنی پوری لائن کو یہ دی آپ کو جی ایس ایس میں لگا دیے جاتا ہے تو جی ایس ایس میں آپ کا کام ہے سٹ ڈاؤن لینا اور ریٹن کرنا یعنی کسی بھی فیڈر میں کوئی فالٹ آیا ہے تو یا تو اس فیڈر کا جو انچارج ہے یعنی جو ٹیکنیشن ہے وہ آپ سے سٹ ڈاؤن لینے آئے گا یا پھر آپ کا اوفیسر جو ہے وہ آپ کو سٹ ڈاؤن کے لیے بولے گا ساتھ ہی جی ایس ایس میں کسی بھی طرح کا فالٹ آتا ہے یعنی جی ایس ایس کا اپریشن اینڈ بینٹیننس آپ کو ہی کرنا ہوگا یعنی جی ایس ایس میں جیسے اس سائیڈ کے فیڈر کی سپلائی ٹریپ ہو گئی تو وہ آپ کو اٹینڈ کرنا ہے اس سائیڈ کے فیڈر کا کسی بھی پرکار کا آپ کو مینٹیننس کرنا ہے جی ایس ایس کے اندر اندر کی بات ہو رہی ہے تو وہ اس پرٹیکولر جی ایس ایس پر جس کی ڈوٹی ہے اسی کو کرنا ہوتا ہے گریڈ سب اسٹیشن بولتے ہیں یعنی آپ کو فیڈر پر لگا دیا جاتا ہے تو اس فیڈر والے کو بولتے ہیں لائن میں یعنی کمپلیٹ جو وہ لائن لاشٹ تک جہاں تک جاتی ہے وہ آپ ہی کے اندر میں آتی ہے اور اس کا کمپلیٹ او اینڈ ایم آپ کو دیکھنا ہے یعنی اوپریشن اینڈ مینٹیننس اس لائن میں جتنے بھی میٹر ہیں ان کی ریڈنگ بھی آپ کو لینی ہے اور جتنے بھی فالٹ آتے ہیں وہ سبھی آپ کو ہی اٹینڈ کرنے پڑیں گے چھوٹے سے لیکر بڑے تھا کیونکہ آپ کو اس فیڈر کا انچارج بنا دیا اس لائن کا آپ کو پورا چارج سومپ دیا تو اب اس پورے فیڈر میں جو بھی کوئی فالٹ آتا ہے تو وہ اوپریشن اینڈ مینٹیننس اس فیڈر والے کو ہی کرنا ہے یہ جی ایس ایس والے وہاں نہیں آئیں گے ان کا کام جی ایس ایس تک ہی تھا یعنی ہے تو دونوں ہی ٹیکنیکل ہیلپر لیکن الگ الگ ریسپونسیبیلٹی دے دی جاتی ہے دوستو یہ تو تھا ورک اور سینڈری کے بارے میں اب یہ دی میں بات کروں کے بارے میں تو کافی چھوٹیاں ملتی ہے دوستو پندرہ چھوٹی تو ملتی ہے سی ایل بولتے ہیں اس کو کیجوال لیو اس کے بعد میں تیس جو ہے وہ ملتی ہے سی سی ایل کمپنسیمٹری کیجوال لیو یعنی آپ کو سنڈے کو دن کام کروا لیا گیا تھا آپ سے تو وہ مل جاتی ہے تھرٹی چھوٹیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو پریولیج لیو بولتے ہیں پیل بولتے ہیں ان میں سے آپ چھوٹیاں نہیں لیتے ہیں تو پندرہ چھوٹیوں کے آپ بدلے میں روپے بھی لے سکتے ہو اور اسی طرح سے ہر سال آپ کو پندرہ چھوٹیاں میڈیکل کے نام سے بھی ملتی ہے تو بس دوستو یہی تھی بڑی جانکاریاں ویڈیو پسند آیا تو لائک ضرور کریں اپنے فرنڈز کو بھی آگے سیر آپ اسے ضرور کریں آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دوستو ایک چیز کا اور دھیان رکھیں یہ تینوں ڈسکوم جو ہے یہ تینوں ڈسکوم الگ لگ ہوتے ہیں اس لیے یدی آپ کی پوسٹنگ جودپور بدیو تویتر نگم لیمٹیڈ میں ہوتی ہے تو آپ اجمیر یا جیپور ڈسکوم میں ٹرانسپر نہیں کروا سکتے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہوگا یدی جودپور ڈسکوم میں تیرے جلے آتے ہیں تو آپ ان تیرے ڈسٹک میں تو کہیں بھی ٹرانسپر کروا سکتے ہیں لیکن انٹر ڈسکوم میں آپ نہیں جا سکتے